السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم یہ دیزائنر فراغ تقریباً پانچ سال کی بچی کے لئے بنائیں گے اور آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ بہت ہی کم بجٹ میں آپ اتنا خوبصورت فراغ ایزیلی خود بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ دو میٹر نیٹ کا فیبرک لیا ہے اور یہ ایک میٹر میں یہ سلکہ فیبرک یوز کروں گی اور یہ جو ون میٹر فیبرک ہے سلکہ اس کا جو عرض ہے یہ بڑا ہے اس کی ویٹھ جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ ون میٹر فیبرک ہے تو سب سے پہلے ہم سکرٹ کے لئے کٹنگ کر لیتے ہیں سکرٹ کے لئے جو میں لینٹ لے رہی ہوں وہ ہم نیز تک لیں گے تو یہ سیونٹین انچ ہے سیونٹین انچ کے میں نے یہ دو پیس کاٹ لیا ہے اور ان کی جو چوڑائی ہے وہ جتنی بھی فیبرک کی ویٹھ تھی وہ اتنی ہی ہے اور لینٹ جو ہے وہ سیونٹین انچ ہے تو یہ میں نے دو پیس کاٹ لیا ہے فرنٹ اور بیک کے لئے اس کے بعد جو نیٹ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم سیونٹین انچ لیند کی سٹرپ کاٹیں گے لیکن ہم دو فور لیئرز کاٹیں گے دو لیئرز ہیں فرنٹ کے لئے اور دو لیئرز بیک کے لئے اور اس کو ہم ایک سائٹ سے پہلے گیدر کریں گے گیدر کے لئے آپ ایک تھریڈ میں نوٹ لگا لیں اور نیڈل سے ایک سائٹ پر رننگ سٹچ کر لیں رننگ سٹچ سیمپل ایسے اپ اور ڈاؤن آپ نیڈل لے کر جائیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جتنی بھی اس کی ویٹھ ہے وہاں پر ہم یہ رننگ سٹچ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ ایک سائٹ سے تھریڈ کو پول کریں گے تو یہ گیدرز بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم تھریڈ ایسے ہی کریں گے یہ ہم نے ایسے گیدرز بنا لیے ہیں اس کے بعد جو ہمارا مین فیبرک تھا جو لائننگ ہم اس کے نیچے لگائیں گے اس کو ہم ایسے پلیٹ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے اس کی بھی لیندھ ہم نے 17 انچ ہی اس کی کٹنگ کی ہے اور جتنی بھی اس کی ویٹھ ہے اس کو ہم پلیٹ ڈاؤن کریں گے اور پلیٹس ہم لے کر آئیں گے ویسٹ کی میئرمن تک تو یہ دیکھیں ہم نے یہ پلیٹس بنا لی ہیں آپ نے اتنا پلیٹ کرنا ہے کہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ ویسٹ تک آجائے ٹھیک ہے تو ہماری جو ویسٹ ہے وہ 11 انچ ہے 1 انچ کا ہم نے ایکسٹرا مارجن دیا ہے سیم علاونس کے لیے تو یہ 12 انچ تک ہم نے اس کو پلیٹ ڈاؤن کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہم نے ابھی گیدر کیا ہے نیٹ یہ ہم دونوں لیئرز اس کے اوپر رکھیں گے اور اوپر سے سٹچ کر لیں گے ٹھیک ہے مشین سے سٹچ کرنے سے یہ اپنی جگہ پر اچھے سے فکس ہو جائے گا تو سمپلی آپ اس کو ویسٹ سے ایسے سٹچ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب یہ اپنی جگہ پر گیدرز وہ فکس ہو گئے بلکل اسی طرح سے ہم نے جو بیک کیلئے بھی پارٹ تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم ان دونوں پارٹس کو جوائن کریں گے ایک سائٹ سے پہلے یہ دیکھیں ہم نے گیدرز اٹیچ کرتے وقت یہ سائٹ سے تھوڑا سا اوپن رکھا تھا تاکہ جو نیٹ ہے پہلے ہم اس کو الہدہ سے اٹیچ کریں گے سائٹ کی سلائی جو ہم نیٹ کی الہدہ سے لگائیں گے اور جو لائننگ ہے اس کی ہم الہدہ سے سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں پہلے ہم نیٹ کی جو دونوں سائٹ کی جو لیئرز ہیں دو لیئرز فرنٹ کی اور دو لیئرز بیک کی یہاں سے ہم پہلے اس کو سٹچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو سٹچ کر لیا ہے صرف نیٹ کو اور اس کے بعد ہم نیٹ کو اندر کی طرف فول کریں گے اور صرف لائننگ کو پکڑ کے اور لائنگ کی سلائی ہے وہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے لائنگ کی سلائی لگا لی ہے اب یہ نیٹ اور جو لائنگ ہے وہ ایسے الہدا اس کے لئے رہیں گی اس کے بعد جو لائنگ ہے اس کا ہم نیچے سے two times fold کر کے ہم سلائی لگا لیں گے تو اس کا bottom جو ہے وہ ہم ایسے stitch کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی stitch کر لیا ہے ہم نے ابھی جو front اور back کو attach کیا تھا یہ والا جو سلائی ہے یہ center میں آئے گی اور جو سائیڈ ہیں اب ایسے ہم فول کریں گے اور یہ ہمارا سینٹر بیک بنے گا کیونکہ ہم نے یہاں پیچھے زپ اٹیج کرنی ہے تو یہ اوپننگ ہمیں مل جائے گی اب اس کو اٹیج کرنے کے لیے ہم پہلے ایک سائیڈ کی جتنی بھی لیئرز ہیں نیٹ کی بھی اور لائننگ بھی یہ ہم سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ ایک پیس بن جائے گا اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر بھی ہم سٹچ کر لیا ہے اب یہ ایک پیس بن گیا ہے ہمیں ان کو جوائن کرنے میں آسانی ہوگی اب آپ ان دونوں کا اپس میں ملائیں رائٹ سائیڈ کو اور ایسے سٹچ کر لیں سٹچ کرتے وقت ہم بوٹم سے سارا سٹچ کر لیں گے لیکن ٹاپ سے ہم فور یا فائیو انچ جو آپ اٹیج کر سکیں گے تاکہ ہم یہاں پر زپ اٹیج کر سکیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے سٹچ کر لیا ہے اور اوپر سے ہم نے تھوڑی سی اوپننگ رکھی ہے زپ اٹیج کرنے کے لئے ابھی جو اوپن حصہ ہے اس کو ہم اندر کی طرف فول کر لیں گے اور یہاں پر ہم ٹاپ سٹچ کر لیں گے تاکہ ہمارا سکرٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے اور زپ ہم ایسیلی انسرٹ کر سکیں یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کو سٹچ کر لیا ہے اندر کی طرف فول کر کے اور ہمارا سکرٹ جو بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہیں تو جو نیٹ کی بوٹم ہے یہاں پر آپ کو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جس طرح کے تھامنیل میں دیا ہوا ہے تو بوٹم میں جو ہے وہ انسٹچ رکھا گیا ہے تو اچھا لگ رہا ہے وہ بھی اس لئے ہم اس کو نہیں چینج کریں گے اس کے بعد ہم بوڈیز کی کٹنگ اور سٹچنگ کر لیتے ہیں بوڈیز کے لئے میں نے یہ دو پیس لیا ہے یہ دیکھیں یہ بیک کا پارٹ ہے اور یہ فرنٹ کا پارٹ ہے فرنٹ کا جو پارٹ ہے وہ ون پیس میں ہے لیندھ ہم نے 11 انچ لی ہے انکلوڈنگ سیم الاؤنس اور ویٹھ ہم نے 15 انچ رکھی ہے اور بیک کا بھی ہم نے اسی طرح سے پیس لیا ہے لیکن ہم نے سینٹر سے اس کو کاٹ لیا ہے اور بیک کا پیس ہم نے 1 انچ ایکسٹر رکھا ہے تاکہ ہم سینٹر سے جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کا ہم سیم الاؤنس ہمیں مل جائے تو اس طرح سے ہم یہ فرنٹ اور بیک کے پیسز کو ایسے اوپر نیچے رکھیں گے اور سینٹر سے دیکھیں میں نے یہ جو بیک کا پیس ہے وہ سینٹر میں یہ ایکسٹر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے فول کرنا ہے جب ہم زپ اٹیچ کریں گے اس طرح سے فرنٹ اور بیک کے پیسز رکھیں اب ہم مارکنگ کریں گے سب سے پہلے شولڈر کی مارکنگ کریں گے شولڈر ہم یہاں پر 6 انچ لے رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر سلیولیس ڈریس بنائیں گے تو سلیولیس میں تھوڑا سا ہم شولڈر زیادہ رکھتے ہیں تو 6 انچ پر ہم مارک کریں گے اور اس کا جو آم ہول ہے اس کو بھی ہم 6 انچ ہی لیں گے آم ہول کی مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم ویسٹ کے لیے مارک کریں گے ویسٹ کے لیے ہم یہاں پر 5.5 پر مارک کریں گے کیونکہ ہم 1 فورت لیتے ہیں ویسٹ کا ویسٹ 22 ہے اس کا 1 فورت 5.5 بن رہا ہے اور چیسٹ کے لیے ہم 1 انچ ایکسٹر لیں گے تو ہم یہاں پر 6.5 پر مارک کریں گے اب اس مارک سے ہم آم ہول کی شیپ ڈراؤ کریں گے بیک آم ہول کی اور فرنٹ آم ہول کیلئے ہم تھوڑا سا ڈیپ رکھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈیپ مارک کریں گے یہ مارکنگ آم ہول کی کرنے کے بعد اب ہم نیک کے لیے مارکنگ کریں گے نیک کی ویٹھ ہم 3 انچ لیں گے اور اس کی جو ڈیپھ ہے وہ ہم 4 انچ لیں گے 4.5 انچ تو ہم یہاں پر اس طرح سے مارک کر لیں گے یہ ہم نے وی شیپ میں نیک ڈراؤ کرنی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا سٹریٹ رکھنے کے بعد ہم وی کی شیپ دے دیں گے تو اس طرح سے ہم نے یہ شیپ دے دی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو بیک ہے اس پہ ہم صرف ویٹھ کی مارکنگ کریں گے ہم سیم شیپ نہیں رکھیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ سائٹ پہ آم ہول کی بیک آم ہول کی اور یہ فرنٹ نیک کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم بیک کا پارٹ الہتہ کر لیں گے اور جو فرنٹ کا آم ہول ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنٹ کے ہم نے آم ہول کی بھی کٹنگ کر لیا اب ہمارا فرنٹ کا پارٹ بلکل کٹ ہو چکا ہے اور جو بیک کا پارٹ ہے اس کا ہم نے آم ہول کٹ کر لیا ہے اب جو نیک ہے وہ ہم نے ویٹھ فرنٹ کے ایکوال ہی رکھنی ہے تو ہم نے یہاں پر 3 انچ پر مارک کیا ہوا ہے جو اس کی ڈپھ ہے وہ ہم 2.5 انچ رکھیں گے اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے اور یہ راؤنڈ شیپ دینے کے بعد ہم اس کی یہاں پر کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب اسی پیٹرن پر ہم دو نیک کی لیئرز اور ایک لائنگ کی ہم کٹنگ کر لیں گے بلکل اسی پیٹرن پر تو یہ دیکھیں ہم نے یہ دو نیک کی لیئرز کی اور جو لائنگ ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے ہم نے جو ابھی سلک فیبرک کی سیترین کی کی تھی اسی پیٹرن پر ہم نے ان کو بھی کاٹ لینا ہے تو نیت کو اور یہ لائننگ ہم use کر رہے ہیں باڈیس کیلئے اس کو ہم cut کر لیمگے فرنٹ کیلئے بھی اور بیک کے لیے بھی اب اس کے بعد ہم لائننگ کو مادر کر لیمگے اور جو سلک فیبرک ہے اور جو نیت فیبرک ہے اس کو ہم نے ہر سائد سے سٹچ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے ایک پیس بنا لینا ہے پورا نیک لائن سے شولڈر آم ہول سائٹ سے بوٹم سے ہم سارا اس کو سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ ایک پیس بن جائے تو یہ دیکھیں سٹچ کرنے سے پہلے میں نے اس کو پننگ کر لی ہے تو پنز لگانے سے اپنی جگہ پر فکس رہے گا اور اب ہم اس کو ہر سائٹ سے سٹچ کر لیں گے اس سے یہ ایک پیس بن جائے گا اور ہمیں اس کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ سٹچ کر لیا ہے ہر سائٹ سے ہم نے اس کو نیٹ کو ہم نے سلکی رائٹ سائٹ پر ہی رکھا ہے اور اس کو اب ہم نے سٹچ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ اپنی جگہ سے ہی لگانے یہ فکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر لائننگ اٹائچ کریں گے لائننگ ہم پہلے اس کی رائٹ سائٹ پر رکھیں گے بیک کے پیس پر بھی اور فرنٹ پر بھی ہم اس کو right side پر lining رکھیں گے اور اس کے بعد ہم neck line اور arm hole سے stitch کر لیں گے front پر بھی اور back پر بھی neck line اور arm hole پر stitch کریں گے اور جب back کا center کا part ہے یہاں پر بھی ہم stitch کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے neck line سے arm hole سے back کو بھی اس طرح سے neck line آم ہول ہم نے سٹچ کر لیا ہے اور جو سنٹر تھا وہاں پر بھی ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب ہم جو بیک سائیڈ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے نوچز لگانے کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے تو سیدھی سائیڈ ہم باہر نکالیں گے صرف بیک پارٹس کی ٹھیک ہے اب ہم نے شولڈر اٹیچ کرنے ہے شولڈر اٹیچ کرنے کے لیے آپ جو بیک پارٹ ہم نے سیدھا کیا ہے اس کو دیکھیں اس کی جو آم ہول والی سائیڈ ہے وہ اپنے آم ہول سے ملانی ہے اس طرح سے کہ جو ریڈ فیبرک ہے وہ ریڈ کو فیس کریں اور لائننگ لائننگ کو فیس کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کے اندر انسٹ کریں اور یہ شولڈر سے باہر نکالیں ٹھیک ہے اب اس کو میچ کر لیں اچھے سے اور یہاں پر لگا دیں اور ہم نے یہاں پر شولڈر سٹچ کر لینا ہے اسی طرح سے دوسری جو سائیڈ ہے اس کی بیک پارٹ کی اس کو ہم اس طرح سے انسٹ کریں گے اور شولڈر پنز لگانے کے بعد ہم اس کو سٹچ کر لیں گے بس دھیان رہے کہ لائننگ لائننگ کو فیس کریں اور جو مین فیبرک ہے وہ مین فیبرک کو فیس کریں یہ دیکھیں ہم نے شولڈر سے سٹچ کر لیا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی فینشنگ آئے گی یہ شولڈر سے جو مارجن ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی اچھی لک آئے گی اور جو ہماری آم ہول ہے وہ بھی اچھے سے فکس ہو گئے کیونکہ ہم نے سلیوز اٹائچ نہیں کرنی ہے تو یہاں پر ہمارا جو پرابلن میں وہ بھی سالف ہو گیا ہے اور یہ سینٹر بیک ہے ہم اس کو اچھے سے سیدھا کر کے پریس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو سیدھا کر کے اچھے سے پریس کر لیا ہے اور اس کو ہم نے نیک لائن سے اور آم ہول سے ٹاپ سٹچ بھی کر لیا ہے تاکہ لائننگ اور جو فیبرک ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اب ہماری باڈی اس طرح سے تیار ہے اب ہم نے اس کو سکرٹ سے اٹائچ کرنا ہے لیکن سکرٹ سے اٹائچ کرنے سے پہلے ہم یہاں پر فلاورز لگا لیں گے کیونکہ یہ ابھی اوپن ہے اور ہمیں فلاورز لگانے میں آسانی ہوگی اس ڈیس کے لئے ہم دو طرح کے فلاورز یوز کریں گے کچھ لارڈ سائز میں اور کچھ سمال سائز میں یہ جو لارڈ سائز کا فلاور ہے یہ بنانے کے لئے یہ آپ ایک سکوئر پیس میں فیبرک لیں فور بائی فور کا اس کی لیند اور ویٹ جو ہے وہ فور انچ ہے اور اس کو آپ نے ایسے فول کر لینا ہے ایک بار اور اس کے بعد دوبارہ اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو سائٹ کا جو ایج ہے اس کو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹنا ہے ایکچولی ہم نے اس کو سرکل شیپ دینی ہے تو ہم اس طرح سے اس کو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جب اس کو اوپن کریں گے تو یہ سرکل میں ہوگا اب ہم نے لائٹر سے اس کے ساری سائٹ پر اسے فلیم دیں گے تو اسے جو تھریڈ بغیرہ اس کے نکلتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے اور جو فیبرک ہے وہ بھیکل سیٹ ہو جائے گا اس سارا فلیم دینے کے بعد آپ نیڈل اور تھریڈ لیں اور ایک سائٹ پر نوٹ لگا لیں اور اس کے بعد پوری سائٹ پر ہم رننگ سٹچ کریں ہم رننگ سٹچ کریں گے ٹھیک ہے یعنی نیڈل کو آپ اوپر اور نیچے لے کر جائیں اور اس طرح سے throughout this circle ہم ایسے رننگ سٹچ کریں گے کے بعد ایک سائٹ سے تھریڈ کریں گے اور یہ دیکھئے یہ ایسے فلاور کی شیپ بن جائے گی اس کو ایسے پریس کریں ہاتھ سے اور یہ فلاور کی شیپ بن جائے گی اور یہاں پر آپ ایک نوٹ لگا لیں ایک یا دو نوٹ لگا لیں اور یہ آپ کا فلاور جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اس طرح کے تقریبا یہ ایٹھ فلاور ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو سمال سائز کا فلاور ہے یہ بنانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کے ہم سمال سائز کے فلاور بنایں گے یہ بنانے کے لیے ہم سکوئر پیس لیں گے یہ ٹو بائ ٹو کا ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے سرکل شیپ نہیں دینی بلکہ بس اس کے سائٹس جھو ہے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ تھوڑا سا راؤنڈ کر لیں چاروں سائٹس سے جس کے corners ہیں اور اس کو بھی ہم lighter سے flame دیں گے تاکہ اس کی بھی جو sides ہیں وہ fix ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو اس direction میں fold کریں یہ دیکھئے ایسے fold کرنا ہے دو بار اور ہاتھ سے اس کو press کریں آپ iron سے بھی press کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ mark بن جائے گا ہمیں یہ cross چاہیے یہ reference کے لیے ہے اب ہم نے ایک side سے needle لے کر جانی ہے needle میں ہم نے knot لگائی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم نے running stitch دوسرے mark کی طرف لے کر جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایسے دوسرے mark پر لے جا کر اور یہاں سے اب ہم جو next mark ہے وہاں تک لے جائیں گے اس طرح سے running stitch کرنے کے بعد آپ thread کو ایک side سے pull کریں اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارا flower بن جاتا ہے نیچے آپ ایک بار knot لگا لیں اور اس طرح سے اس کو wrap بھی کر لیں ایک دو بار ٹھیک ہے thread کو اور پھر knot لگا لیں اور یہ آپ کا flower جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور یہ اس طرح کے یہ almost 40 flowers میں یہ بنائے ہیں اور یہ ہم use کریں گے اس dress میں اب اس کے اوپر ہم یہ جو large size میں flowers ہیں پہلے یہ رکھ لیں اور اس طرح سے arrange کر لیں تاکہ ہم ان کی position کا پتہ چل جائے اور ان کی position کے اوپر ہم mark کر لیں گے ٹھیک ہے یہ dot لگا دیں آپ تاکہ ہمیں بتا چلے کہ یہ flowers یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد پہلے یہ large flowers ہم needle اور thread سے یہاں پر attach کر لیں گے میں آپ کو ایک flower attach کر کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں knot لگی ہوئی ہے thread میں ٹھیک ہے اور ہم یہاں سے needle لے کر آئیں گے اور flower کے bottom سے ہم ایسے needle لے کر آئیں گے یہاں پر ہمیں ایک bead لگا لیں گے اور اس کے بعد needle واپس ہم نیچے کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے my flower attach ہو جائے گا آپ یہ thread جو ایک دو بار needle یہاں سے گزار سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اپنی جگہ پر fix ہو جائے اور اس کے بعد knot لگا لیں تین چار flowers آپ اکٹھے ایک ہی thread میں attach کر کے بعد knot لگا سکتے ہیں یا آپ ہر flower کے بعد knot لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو it's up to you یہ دیکھیں اس طرح سے یہ flower attach ہو جائے گا اسی طرح ہم باقی flowers بھی attach کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے باقی سارے flowers جو large size کے وہ attach کر لیے ہیں اب اس کے بچ میں جتنی بھی space ہے ہم نے یہ small flowers وہ attach کرنے ہیں اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے fix کریں گے کہ needle نیچے سے لے کر آئیں یہاں بھی flower bottom جو ہے اس کو ہم یہاں سے press کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے needle لے کر آئیں گے اس کے top پر بھی ہم ایک bead لگا لیں گے center میں اور یہاں سے پھر needle واپس لے کر جائیں گے اور knot لگا لیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ چار سے پانچ flowers ایک ہی thread میں گزارنے کے بعد مطلب ایک ہی thread سے لگانے کے بعد آپ بعد میں ایک ہی بار knot لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو سے تین بار آپ اس طرح سے needle لے کر جائیں اوپر اور نیچے تاکہ وہ اچھے سے flower جو ہے وہ fix ہو جائے اور اس کے بعد knot لگائیں یہ دیکھیں ہمارا flower جو ہے وہ اس طرح سے attach ہو گیا ہے بلکل اسی method سے ہم یہ باقی سارے flowers جو ہے وہ attach کریں گے یہ large size کے flowers کے بیچ میں جتنی بھی space ہے ہم نے اس کو fill کرنا ہے چھوٹے flowers سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ سارے flowers جو ہے وہ attach کر لی ہیں بلکل اسی طرح سے اور اس طرح سے پوری space جو ہماری fill up ہو گئی ہے bottom پہ ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے side کی صرائی لگانی ہے side کی صرائی بلکل ایسے بھی لگا سکتے ہیں سمپل لیکن اس طرح سے لگانے سے ہی جو margin ہے یہاں سے arm hole سے نظر آئے گا اس لئے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو open کریں ٹھیک ہے جو plain fabric ہے main fabric اس کو ایسے پکڑ لیں ملا کر ٹھیک ہے front اور back اور lining کو ایسے ملا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے open کر کے اور آپ یہاں پر side پر صلائی لگا لیں اس طرح سے جو margin ہے وہ اندر چھپ جائے گا یہ دیکھیں ہم نے side کی صلائی لگا لی ہے ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یہ اس طرح سے nice look آئے گی یہ دیکھیں پاہر سے بھی اور اندر بھی کوئی margin نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے بلکل اس طرح سے ہم دوسری side پر بھی stitch کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں side seams جو ہیں وہ سیلی ہیں یہ bottom سے آپ یہاں پر اگر اس کو fix کر لیں تو یہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی lining کو ایک بار main fabric سے سلائی لگا لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اسے سلائی لگا لی ہے اب یہ ایک piece بن گیا ہے اب ہم اس کو handle کرنا آسان ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہماری zip کے علاوہ ہماری body سے وہ بلکل complete ہو چکی ہے اب ہم پہلے اس کو skirt کے ساتھ attach کریں گے ہمارا skirt already تیار ہے ان کی right sides ہم آپس میں ملائیں گے ٹھیک ہے اور جو zip کا open end ہے اس کو skirt کے ایک سائٹ سے اور اسی طرح سے جو دوسرا end ہے وہ دوسری سائٹ سے ہم pin up کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائٹ یہاں پہ ہم pin up کر لیں گے اور اس پوری waist پر ہم stitch کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو attach کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ سی لائی لگا لی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو skirt ہے وہ body کے ساتھ attach ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم zip attach کریں گے یہ دیکھیں ہماری ساری جو margins ہیں وہ بلکل nicely finished ہیں ہم نے صرف zip کو یہاں نیچے رکھنا ہے اور اس کو top stitch کر دینا ہے ٹھیک ہے simply zip یہاں سے یہاں سے نیچے رکھیں اور اس کو top stitch کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے zip attach کر لی ہے simply اس کو نیچے رکھیں ہم نے اس کو top stitch کر دیا ہے اور اس طرح سے ہمارا جو zip ہے وہ بھی ماری attach ہو چکی ہے اب جو لاسٹ چیز ہماری سپروک میں رہ گئی ہے وہ یہ سینٹر میں ایک ہم bow attach کریں گے ٹھیک ہے bow لگانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک fabric کا piece لیا ہے اس کی 11 inch width ہے اور 8 inch اس کی length ہے ٹھیک ہے اس کو ہم fold کر لیں گے اس طرح سے اور اس کی دو sides پر ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے ایک side ہم اس کی open رکھیں گے تاکہ ہم inside جو ہے وہ باہر نکال سکیں اب ہم اس طرح سے صدی سائٹ باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو open end رہ گیا ہے اس کو ہم ایسے fold کریں گے اور یہاں پہ ہم نے stitch کرنا ہے لیکن stitch کرنے سے پہلے جو دوسرا end ہے وہ ہم اس کے بیچ میں insert کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایسے آپ اس کے بیچ میں insert کر لیں اور اب ہم یہاں پر top stitch کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے top stitch کر لیا ہے اب اس کے بعد simply آپ سینٹر سے اس کو pleat down کریں اور اس کو ہم ایک strip سے wrap کر لیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے strip یہاں سینٹر میں لگانی ہے bow کے اس کے لیے یہ دیکھیں یا آپ ایسے تقریباً one and half inch کا پیس لے لیں یا two inches کا اس کو ایسے fold کریں اور سائٹ پر سلائے لگا لیں یہ سلائے لگانے کے بعد آپ نیڈل سے اس کو سیدھی سائٹ باہر نکال سکتے ہیں یہ ایک سائٹ پر نیڈل ایسے ایک سائٹ سے نیڈل گزاریں اور اس کے بعد نیڈل کی جو back سائٹ ہے وہ آپ strip کے اندر سے گزار لیں دوسری سائٹ سے جب آپ اس کو pull کریں گے تو جو right side ہے وہ باہر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ right side اس طرح سے باہر آ گئی ہے اب اس کو ہم bow کے سینٹر میں ایسے wrap کر لیں گے سینٹر سے آپ ایسے pleat کریں اور اس کے اوپر اس کو wrap کر کے ہم نیڈل سے ہم stitch کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ simply آپ تین چار stitches لگا لیں اور یہ جو اپنے جگہ پر fix ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری bow جو بلکل ready ہے اب ہم اس کو frock کے اوپر attach کر لیں گے تو یہاں پہ آپ simply رکھ کے آپ glue gun سے بھی اس کو fix کر سکتے ہیں اور نیڈل سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس dress کی final look ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ اس میں زیادہ fluffy look چاہتے ہیں زیادہ تو اس کے لئے نیچے ایک lining کی layer اور اس کے اوپر can can کی layer آپ attach کریں جس طرح سے ہم نے یہ silk fabric اور اوپر دو net کی layers لگائیں تھی skirt بناتے وقت اس کے نیچے آپ lining اور اس کے لائننگ کے اوپر can can کی layer attach کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ silk fabric اور اوپر net کی دو layers لگائیں یعنی کہ ہماری 5 layers بن جائیں گی تو اس سے زیادہ fluffy look آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے نیچے پیٹی کوٹ بھی use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو fluffy look دینے کے لئے پیٹی کوٹ بنانے کے لئے میں لہذا سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی آپ وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور تھنکیس سو مچ ووچنگ مائی ویڈیو موسیقی موسیقی